اسلام علیکم پیرے بچو آج ہم سبق حج اور اس کی عالم گیریت کی مشک کا سوال نمبر تین پڑھیں گے سوال نمبر تین ہے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد ملت اسلامیہ کی وحدت کے کیا مناظر دکھائی دیتے ہیں پیرے بچو ملت اسلامیہ یعنی مسلمانوں کی جو امت ہے جو مسلمانوں جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں ملت کہتے ہیں ایک امت کو ٹھیک ہے تو ملت اسلامیہ یعنی اسلامی یعنی مسلمانوں کی جو امت ہے ان کی وحدت یعنی ان کا اپس میں اتحاد جو ہے اس کے مناظر کیا دکھائی دیتے ہیں بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد تو اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے بچو آپ کی اسلامیہ کی کتاب کے صفحہ نمبر تیرہ پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ملی وحدت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے یعنی اس سوال کا جواب یہاں پر موجود ہے بچو بولیاں سب کی مختلف ہیں مگر نعرہ سب کا ایک ہے یعنی حج کے موقع پر پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو پوری دنیا سے جب مسلمان ہوتے ہیں تو وہ اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے ان کی اپنی زبانیں اپنی بولیاں ہوتی ہیں کوئی اردو بولنے والا کوئی انگریزی بولنے والا کوئی جو ہے وہ عربی بولنے والا کوئی چائنیز یعنی پوری دنیا کے جو ملک ہیں وہاں سے مسلمان آتے ہیں تو وہ اب ان سب کی اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے اپنی اپنی بولیاں ہوتی ہیں یعنی ان سب کی بولیاں مختلف ہوتی ہیں مگر جب حج کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان سب کا نعرہ ایک ہوتا ہے لبائک اللہم لبائک تمام مسلمان یہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں اسی طرح مختلف ملکوں کے کافلے ملتے جاتے ہیں یعنی پوری دنیا سے جتنے بھی مسلمان آتے ہیں وہ مکہ میں آ کر ملتے جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں اور سب کے سب مل کر ایک ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تمام مسلمان حج کے موقع پر اکٹھے نمازیں پڑھتے ہیں سب کا ایک امام یعنی سب مسلمان ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں سب کی ایک ہی حرکت ہے یعنی حج کے موقع پر سب مسلمان ایک جیسی حرکات کرتے ہیں یعنی اگر چلنا ہے تو ایک طرف یعنی سب کے سب لوگ ایک طرف چلتے ہیں ایک طرف بیٹھتے ہیں ایک طرح عبادت کرتے ہیں سب کی عبادت کی ایک ہی زبان ہے یعنی سب لوگ کی جو عبادت کی زبان ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عبادت کے لئے ہماری جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے ہم عربی زبان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے نماز میں ہم سنا سبحانک اللہم و بحمدی کا یہ ہم پڑتے نا تو یہ عربی زبان میں ہے تو اسی طرح حج کے موقع پر جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں تمام عبادات میں سب مسلمانوں کی ایک ہی زبان ہوتی ہے سب ایک اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے بیٹھتے اور رکوع سجود کرتے ہیں یعنی نماز کے دوران جب مسلمان سارے کے سارے مسلمان اکٹھے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے ہیں پیٹھتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور سب اسی ایک قرآن کو پڑھتے اور سنتے ہیں یعنی ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس ایک ہی قرآن ہے اسی ایک ہی قرآن کو سارے مسلمان پڑھتے ہیں یوں زبانوں نسلوں قومیتوں اور وطنوں کا اختلاف مٹتا ہے یعنی پوری دنیا سے جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی زبانیں مختلف ہیں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کی زبانیں مختلف ہیں ان کی نسلیں مختلف ہیں ان کی قومیں مختلف ہیں ان کے ملک مختلف ہیں لیکن جب حج کے موقع پر مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ فرق مٹ جاتا ہے نسلوں کا قوموں کا وطنوں کا زبانوں کا فرق جو ہے وہ مٹ جاتا ہے اور ایک اللہ کو ماننے والوں کی ایک عالمگیر جماعت تشکیل پاتی ہے عالمگیر یعنی پوری دنیا سے کٹھی ہونے والی جماعت تو اس طرح ایک اللہ کو ماننے والوں کی ایک بہت بڑی عالمگیر جماعت تشکیل پاتی ہے یعنی بن جاتی ہے پھر جب یہ کافلے یک زبان ہو کر یعنی ایک زبان ہو کر یک زبان یعنی ایک زبان ہو کر لبائک اللہم لبائک کے نارے بلند کرتے ہوئے چلتے ہیں تو ایک عجیب سی فضاء پیدا ہو جاتی ہے ظاہر ہے دیکھیں پوری دنیا سے جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں ان کی زبانیں مختلف ہیں ان کی قومیں مختلف ہیں لیکن جب وہ ایک زبان ہو کر لبائک اللہم لبائک کا نارہ لگاتے ہیں تو یہ ایک عجیب سی فضاء پیدا کر دیتی ہے یہ نارہ ایک عجیب سا جو ہے وہ ایک فضاء کے اندر یعنی مسلمانوں کی وحدت کا ایک عجیب منظر پیش کرتی ہے جس کے نشے میں سرشار ہو کر آدمی اپنی ذات کو بھول جاتا ہے یعنی جب ایک آدمی جو مسلمان جب حج کے موقع پر پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر ایک ہی نارہ لگاتا ہے تو یہ ایک ایسی قفیت ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان گم ہو جاتا ہے اور اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور اس لبائک کی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے یعنی یہ جو اللہم لبائک کا جو نارہ ہے اس کی وجہ سے جو انسان کے اوپر جو کیفیت تاری ہوتی ہے انسان اس میں گم ہو جاتا ہے تو پیارے بچوں یہ ہے مسلمانوں کی ملی وحدت کا منظر جو وہ حج کے موقع پر پیش کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے تو میرے بچوں اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جوار منتخب کیجئے گا اللہ حافظ